بھارت میں بی جے پی کے برسل اختدار حکومت کا مخابلہ کرنے کے لیے ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں نے ایک محاص تیار کیا ہے اور اس محاص کے ذریعے سے آنے والے پارنیمانی انتخابات میں بی جے پی کا مخابلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس محاص کا نام انڈیا رکھا گیا ہے اور اس انڈیا میں ملک کی مختلف سیاسی جماعتیں موجود ہیں جو کبھی یو پی اے محاص میں شامل تھی ایسا نہیں ہے کہ انڈیا اقدم سے پاکستہ اور اماندار سیاسی جماعتوں کا محاص ہے اس انڈیا میں بھی بدعنوانوں رشوت خوروں اور مفاد پرست سیاسی جماعتوں بھی شامل ہیں جو وقتن فوقتن حکومتوں پر فائز رہے اور اپنے اپنے طریقے سے عوام کا استحصال کرتے رہے لیکن اس وقت بھارت میں بی جے پی حکومت آنے کے بعد جو حالات بدترین ہو چکے ہیں ان حالات کا مخابلہ کرنے کے لیے انڈیا نے جو پہل کی ہے وہ اس کی تائید ضرور کرنی ہے کیونکہ ڈاکو سے بہتر چور ہے اور چور سے بہتر چندی چور ہے ایک طرف ان چندی چوروں کی بات ہے تو دوسری طرف بی جے پی کے ڈاکووں کا گروہ ہے جو مسلسل ملک کو لوٹتا جا رہا ہے ایسے میں وزیر آزم نریندر موڈی کو اچانک کی خیال آیا کہ انڈیا لفظ بیرونی ممالک سے آنے والے انگریزوں اور حملہ آوروں کی طرف سے دیا جانے والا نام ہے اس لیے اس ملک کا نام بدل کر بھارت رکھنے کا فیصل لیا جائے اس سلسلے میں انڈیا کی حکومت نے آہستہ آہستہ شوشے چھوڑنے کا کام شروع کر دیا ہے تاکہ ماحول بن سکے جس طرح سے وزیر آزم نریندر موڈی کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ وہ یہ جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے سو جھوٹ بولتے رہتے ہیں جب تک کہ لوگ جھوٹ کو سچ نہ سمجھ لیں اپنے ہر سرکاری دستاویز میں بھارت لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھارت نام کو راتوں رات رکھ دیا گیا ہے غور طرح بات یہ بھی ہے کہ وزیر آزم نریندر موڈی کو انڈیا لفظ بیرونی حملہ آوروں کا دیا ہوا ہے یہ سمجھنے کے لیے انہی پورے دس سال کا عرصہ لگا ہے گزیستہ دس سالوں سے وزیر آزم نریندر موڈی نے انڈیا لفظ کا استعمال کرتے ہوئے مختلف اسکیموں کا آغاز کیا ہے مثلاً میکن انڈیا، جیتے گا انڈیا، سٹارٹ اپ انڈیا، کھیلو انڈیا، سٹینڈ اپ انڈیا، ڈیجیٹل انڈیا، کلین انڈیا، سکل انڈیا جیسے اسکیموں کا اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ وزیر آزم نریندر موڈی نے اپنے الیکشن میں لوگوں کو بار بار کہا ہے کہ بی جی پی کو جتانا انڈیا کو جتانے کے برابر ہے اور انہوں نے انڈیا کو جتانے کے لیے لوگوں سے اپیل بھی کی تھی اس وقت موڈی جی کو کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ لفظ بیرونی حملہ آوروں کی طرف سے دیا جانے والا نام ہے مگر اب اپوزیشن جماعتوں نے جب اپنے محاس کا نام انڈیا رکھ دیا تو انہیں خوف ستانے لگا کہ کہیں لوگ واقعی میں انڈیا محاس کو جتانے کے لیے پیش رفت نہ کر دیں موڈی جی کو خوف کھائے جا رہا ہے کہ لوگ انڈیا اسکیموں کو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے جاری کی گئے اسکیم کو نہ سمجھ بیٹھیں اگر اپوزیشن جماعتیں اپنے محاس کا نام انڈیا کے بجائے بھارت رکھ لیتے تو ممکن ہے کہ موڈی جی بھارت کا نام ہٹا کر انڈیا ہی رکھنے کے لیے زور دیتے حقیقت یہ ہے کہ موڈی جی اور بی جے پی کو عادت ہو گئی ہے کہ حقیقت کو چھپا کر مٹا کر جھوٹ کو عوام پر تھوپا جائے بچپن میں ہم نے ایک رتیفہ پڑھاتا کہ جاپان کے سینجزانوں نے ایک انوکھا پین تیار کیا تھا اسے دیکھ کر امریکہ کے سینجزانوں نے پین کی ریفل تیار کی پھر روز کے سینجزانوں نے اس پین کو رکھنے کے لیے ایک انوکھا ڈبا تیار کیا جب بھارت کے سیاستدانوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس پین ریفل اور ڈبے کو بھارت امپورٹ کروایا اور اس پر ان ممالک کا نام مٹا کر میڈ انڈیا رکھ دیا بلکل اسی طرح سے موڈی جی بھی کسی کی محنت کو مٹانے کے لیے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن حقیقت کو چھپا کر مٹا کر اپنا نام روشن کرنے کی کوششوں میں ضرور جھوٹے ہوئے ہیں خصوصی پیشکش انخلاب نیوز پنگلورو